سینٹ الیکشن پوننگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی دو نشستوں پر نون لیگ اور تحریک انصاف آمنے سامنے تحریک انصاف کے ولید اکبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کے نشست پر سیمی ایزدی اور سائرہ افضل تارمد مقابل وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور سپیکر اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کر دیا چودری پرویز الہی سے پہلے بیلٹ پیپر پر غلطی ہو گئی الیکشن کمیشن نے سپیکر کو دوبارہ بیلٹ پیپر جاری کیا اب تک دو ست ستر سے زائد ووٹ کاسٹ 99 ووٹ کاسٹ ہونا باقی پارلیوانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی قیادت میں پیپرز پارٹی کے ساتھوں ارکان نے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیئے پورنگ شروع ہوتے ہی لیڈی ارکان علچ پڑے سیکیورٹی گارڈ سے جھڑپے لیڈی ارکان اسمبلی کا گیٹ بند کرنے کا الزام حمزہ شہباز گیٹ پر سٹاف کو روکے جانے پر برہم سیکیورٹی گارڈ سے تلک کلامی آپ ہمارے معزز ارکان کو دھکے دے رہے ہیں کیا سپیکر کے کہنے پر ارکان کو روکا جا رہا ہے حمزہ شہباز نے سیکیورٹی گارڈ کو پیچھے ہٹا دیا حمزہ کے جانے کے بعد لیڈی ارکان کی سیکیورٹی گارڈ سے پھر جڑپ گارڈ نے مرکزی گیٹ بند کر دیا لیڈی ارکان نے واؤک تھرو گیٹ ہٹا دیا فٹ پات پر دھرنا گارڈ سے تلک کلامی ہمیں ووڈ نہیں ڈالنک کیا جاتا اب یہ سینرڈ کے ووڈ جو رہا نمبران کو روک رہے ہیں کمردستی اس طرح سے کر رہے ہیں مکمل طور پر ہار نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا اس طرح موڈ کا حق چھینا جائے پہلے ڈاکہ ڈالا بارہ موڈوں کا اب اس طرح حق چھینا جائے کہ دروازے پت گا پولنگ کے دوران ارکان اسمبلی کے مہمان اندر نہیں جا سکتے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جس کو شکایت ہے وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے سپیکل پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی کی میڈیا سے گفتگو کسی بھی رکن اسمبلی کو روکا اور نہ کسی کے لیے دروازے بند کیے احتجاج کرنا ہے یا پرمان رہنا ہے یہ نون لی کی اپنی مرضی ہے صبح وزیر قانون راجب اشارت کا لیگی ارکان کے سجاز پر ردے ہوئے وہ اتجاج کرنا چاہتے ہیں کس بات پر آپ میڈیا پی آنپر موجود ہے کسی کو کتی طور پر اندر جانے سے نہیں روکا الیکشن کی حوالے سے کیا کہیں گے صحافی کا سوال ہم سب پر امید ہیں حمزہ شہباز کا جواب مارشل اللہ سے بھی بڑھ کر حکومت اقدمات کر رہی ہے کون کیا الزام لگا رہا ہے سب کو یاد ہے جہانگیر ترین کا جہاز بھی سب کو یاد ہے حمزہ شہباز